چیمپئنس ٹروفی کے لیے انڈین ٹیم تو پاکستان آنے کو ہے تیار لیکن گورنمٹ کے مسئلے چل رہے لگا تار رار سی بی کی لڑکیوں نے فائنل کا میدان لیا مار رہے ادھر پی ایس ال کا ختم ہو رہا بخار لیکن آئی پی ایل کی تیاری چل رہی دھوان دار بھائی ابھی ریسنٹی جب پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے انڈیا میں گئی تھی تو انڈیا کے لوگوں نے جو پیار دکھایا جو سپورٹ کیا وہ بہت ہی لا جواب تھا اسی سے ریلیٹڈ ریس شرما سے ایک سوال بھی ہوا کہ اگر پاکستان میں جانے کی آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوں گے رویت نے بڑے سمپل سادہ طریقے سے بتا دیا کہ بھائی دیکھو جو ہماری انڈیا کی عوام ہے وہ پاکستانی کرکٹر کو بہت پیار کرتی ہے اور جو پاکستانی عوام ہے وہ ہمیں پیار کرتی ہے تو اس میں تو کوئی دہرائی والی بات نہیں ہم تو بڑی خوشی سے جائیں گے یہ تو آپ لوگوں کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے نارمل سی چیز ہے اور لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں دونوں ملکوں کے اور یہ بات بالکل سچ ہے اس نے صحیح بات بولی ہے یہ صرف کچھ لوگوں نے ہوا بنایا ہوتا ہے ورنہ آپ خود سوچیں کہ اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان آتی ہے تو ہم کے ہاتھ میں انڈے لے کے کھڑے میں ہوں گے ان کو پھوڑنے کے لیے ہم بھی تو ظاہر ہیں ان پر پھول برسائیں گے پیار ہی کریں گے ایک اور ریسنٹ ایک ویڈیو آئی تھی نا ایم ایس دھونی کی جس میں دھونی نے کہا تھا کہ اگر آپ کو بیسٹ کھانے کھانے ہے تو آپ پاکستان کی دفعہ وزٹ کر لو مست کھانے ملتے ہیں وہاں پر یہاں پر مسالے مصولے کھائیں ہوں گے نا تو دھونی بھائی نے بھی تعریف کیا تو یار یہ ایم ہوا بنے میں فضول قسم کے اب آپ نے دیکھا تھا جب پاکستان ٹیم جب ہمارا میچ ہوتا تھا سری لنکا کے ساتھ جگہ اسی اور ٹیم کے ساتھ پورے کراؤڈ میں بابر بابر کے نارے لگ رہے ہوتے تھے لوگ اتنا سپورٹ کر رہے ہوتے تھے اسی طرح اگر چیمپئنس رافی کے لیے انڈین ٹیم بھی یہاں پہ آتی ہے تو ان کو پیار ہی ملے گا لیکن آج کل بہت زیادہ پھر سے خبریں چل رہی ہیں کہ شاید ان کی گورنمنٹ ان کو اجازت نہ دے دیکھو پھر بھائیو اب آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹرز کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا ترستی ہے اور محول ہی تب بنتا ہے ویورشپ کے ریکارڈ ٹوڑ جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو بھائی ساری دنیا چاہے گی یہ دونوں ملکوں کے کرکٹرز پھر سے اکٹھے ہوں ان کا آئی پیل تو سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن آئی پیل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے کھلاڑی تو وہاں پہ جا نہیں سکتے ان کے آئی پیل سے پہلے کومن کرکٹ لیگ بھی چل رہی تھی اس کا بھی فائنل ہو چکا ہے اور بڑی حیرانگی کے ساتھ آرسی بھی جیت گئی ہے جن کا بڑے ٹائم سے مذاق چل رہا تھا سوشل میڈیا پر بچارے اتنے ٹرول ہوتے تھے ہر بار پوری تیاری کر کے خوشبو لگا کے آگے بولتے تھے اس سالہ کپ نام دے یہ سالہ کپ یہ جیتیں گے ان کو خالی چائے کا کپ پکڑا دیتے کہ یہی تمہارا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا لیکن ان کی لڑکیوں نے کمال کر دیا چھوڑی چھوڑوں سے کم ہے بھائیو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی پیل سٹارٹ ہونے والا ہے اور میں آپ کیلئے لائے ہوں پیسے کمانے کا بہترین پلیٹ فارم پیری پلس پیری پلس پر پریڈکشن کرنی ہے بس فور ایکزمپل ممبئ انڈین ورسز راجستان روال کا میچ اور آپ نے بس اپنی فیورٹ ٹیم پریڈکٹ کرنی ہے اور پیسے کمانے ہیں اس کے استعمال نہایت آسان اور جیتنے کے ہزاروں مواقع ہیں اگر سائن اپ کرتے وقت آپ میرا پرومو کورٹ جوز کرتے ہیں تو پہلے ڈیپوزٹ پر آپ کو ملے گا پیری پلس کی طرف سے چالیس ہزار روپے کا بونس ڈیپوزٹ اور ویڈڑا کرنا انتہائی آسان ہے لوکل بینک ایزی پیسہ جیس کیش پرفیکٹ منی منی گو ان سارے پیمنٹ میتھڈ سے آپ ڈیپوزٹ ویڈڑا کر سکتے ہیں تو انتظار کس بات کا اسی ویڈیو کے پن کومنٹ میں آپ کو پیری پلس کا لنک مل جائے گا ابھی جائیں ریجسٹر کریں میچ دیکھیں پیسے کمائیں تو آر سی بی کی لڑکیوں نے اس کو گفت دیا ہے کہ یار چل کولی بھائی تجھ سے نہیں جتوائے جازہ کا کوئی بات نہیں ہے ہم آدھے رہنا یہ ٹروفی تیرے بیٹے کے لیے گفت ہو گیا اور بتا لڑکیوں نے تو کمال کر دیا پتہ نہیں اب آر سی بی کی جو لڑکوں کی ٹیم ہے وہ کیا کرے گی اس آئی پیل میں اس کا پتہ تو بائیس مارچ کے بعد ہی چلے گا کیونکہ بائیس مارچ سے اس دفعہ عثمان تارک ایک ہے اس کی بالنگ دیکھنے کو ملی ہے خواجہ نافے نے شروع میں بڑا ایکشن دکھایا لیکن بعد میں تو اس بچارے کو نظر لگی مرجا گیا جانداد خان کے ہم نے چھکے چھکے دیکھے اسی طرح آئی پیل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر سال کوئی نئے چہرے نکل آتے ہیں ان کے بھی جو نئے فیمس چہرے ہیں اس میں تو اب جیسوال ہے ہماری شبو باجیوی ہیں شبنم گل اور ہمارے پی ایزل کو جو نیا چمکتا ستارہ ہے سائم ایوب وہ تو بہت ہی کمال ہے پچھلے کچھ ٹائم سے ہر طرف دھوم مچائی ہوئی ہو سکتا ہے اس آئی پی ایل میں بھی ان کا کوئی اور نیا چہرہ سامنے نکل آئے جو سٹار بن کے اوبر آئے پیسے راشد خان کی بھی واپسی ہو گئی ہے پہلے تو بیچاری کی انجری چل رہی تھی اب بھی اس کی انجری ٹھیک ہوئی ہے جیسے ہی لاہور والے بہار ہوئے ہیں لاہور والے تو کہتے ہوں گے نا وہ پنجابی میں پچھے کبران چمندکے فیدہ جدنجین نہیں سائن بنے ہوئے نہیں ارے ہماری کبروں کیا چومیں گا تو جب ہم زندہ تھے تب ہی تو ہمارا سائن ہی بنا بھائی اب تیری انجری ٹھیک ہو گئی تو کیا ہو گئی لاہور تو وڑ گئی نا ویسے یارو آپ کے حساب سے پی ایس ایل میں جیسے سائم عیوب نے دھوم مچائی ہے اس طرح آئی پی ایل میں کون سا کھلاڑی ہے جو دھوم مچا سکتا ہے جو بھی آپ کی رائے اور پلیز کمنٹس میں بتانا ویڈیو صحیح ہے کہ تو بھائی لائک کر دینا یوٹیوب چینل شکہ مارکو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹھن نہ کر کے اور پر کلک کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز اب تک پہنشتی رہے